یہاں آسٹریلیا کے اندر جب پاکستانی ٹیم سیڈنی پہنچی ہے تو کس نے انتظام کرنا تھا کہ ٹیم کے جو لگیجز ہیں وہ انٹرنیشنل ٹرمینل سے ڈومیسٹک ٹرمینل کے اوپر لے کے جانے کے لیے رزوان کو خود ٹرک میں کھڑے ہو کے وہ سارے لگیجز لوڈ کروانے پڑے بچارے خود ٹرک کے اندر اپنا سامان ڈال رہے ہیں اور اتار بھی رہے ہیں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا ایون پاکستان ایمبیسٹی کا بھی کوئی سینئر بندہ نہیں آیا کیا بھائی پاکستانیوں آپ لوگوں نے آسٹریلیا ورسز ہندوستان کے فائنل میں آپ لوگوں نے آسٹریلیا کو باپ بنایا اتنا سپورٹ کیا انہیں ابو ابو کھے کے پکارا اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا پہنچی ہے اور سڈنی ائرپورٹ کے اوپر جو پاکستانی ٹیم کے لیے انتظام کرنا چاہیے تھا ٹیم منیجر کو اور کرکٹ بورڈ کو یعنی آپ پورا فلم ان کی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے جہاز سے نیچے اترے ائرپورٹ سے کیسے باہر آئے پاکستان ٹیم آپ کو تاکھ سٹریلیا گئی ہے اور سٹریلیا میں آپ کو باتا ہے کہ ان کو کھولی بنا دیا گیا کہ ہر فورمنٹ کے لیے سپیشلائز پلیئر رکھنا پڑیں گے ہر پلیئر کو ہر فورمنٹ میں رکھ کر ہم اپنی کرکٹ کو بھی خراب کر رہے ہیں اگر پلیئرز نہ ہوں جن کو زکا اشرف اور اس کی منیجمنٹ عزت دینا شاید اپنی توہین سمجھتی ہے یہ انہی کرکٹر کی وجہ سے ہی ان کا سب کچھ لگا ہوا ہے دوہزار پندرہ میں یوے کی گورنمنٹ نے ایک ٹیمپل بنانے کے لیے ابو دبی میں اس وقت کی جو یوے کی لیڈرشپ تھی شیخ محمد بن زیدال نہیان انہوں نے نریندرہ موڈی کے اس وزٹ میں ایک زمین گفت کی تھی بھارت کو جس پہ دوہزار اٹھارہ میں ایک فانڈیشن سٹون رکھا گیا انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ ٹرک میں بھر کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں اس ٹرک میں گوبر کو لے کے جاتے ہیں ان کو کوئی ریسیب نہیں کرنے آیا نہ خود کی ایم بیسی ان کو کوئی ریسیب ہی نہیں کرنے آیا ایم بیسی تو بھاڑے میں جائے نہ اسٹریلیو جائے نہ ان کا کوئی مانیجر نہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ پلیئرز خود سے اپنا سمان اٹھا کے ٹرک میں ڈال رہے ہیں نہ زلیل کرواؤ گے پلیئرز کو یہاں کتنا زلیل کرواؤ گے پلیئرز کو رزوان جو ہے پروپر لیک ٹرک کے اندر کھڑے ہو کے بستے لے رہے ہیں جو پاس کرواتا ہے کٹ رکھوارا ہے بابر آزم کلی بنا وہاں پہ بیگز دے رہا ہے شاہن شاہ افریدی بابر آزم ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی ہم آگئے ہیں آسٹریلیا ہمارا سواغت تو کرو ہمارا وہ کہہ رہے ہیں سواغت یہ لو فٹکار ائرپورٹ صاف بھی نہیں ہے یار بیسے پی سی بھی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی میں اسی لئے بولتا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کو جب کوئی بولتا نہ کہ تم لوگ جیتے کیا ہو یا گصہ کرتے ہیں ان پر کس مو سے تم لوگ گصہ کرتے ہیں ہم اپنے پلیئرز پر گصہ کریں ہمیں سمجھ میں آتی بھائی ان کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں اگر وہ اترے تو سونے کا فرش بچھا کے ان کو دیا جائے وہ ان آج جیتے سمجھ میں آتی کہ ہم گصہ کر رہے ہیں تم کس مو سے گصہ کرتے ہو بھائی چل کہہ رہے ہیں یہ جو وہاں کے یوٹیوبر وغیرہ جو ان کو گالی دیتے ہیں گصہ کرتے ہیں کس مو سے آپ گصہ کرتے ہیں ان کو ملتا کیا ہے پاکستان کے پلیئرز دیکھو سعید انجوال ابھی جڑے ہیں تیم کے ساتھ بیچ میں لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب ٹرک کے اندر کھڑا ہوئے ریزوان وہ باقی سارے سامان لدھوائے ریزوان نے اندر ٹرک کے اور باہر کھڑا ہوئے کتنی بیسٹی کروا ہے وہ حسر ہے دیکھو امام الحق ہے بیگ لے کے کھڑا ہوئے ریزوان جو ٹرک کے اوپر چڑھا ہوئے نہیں کوئی ٹرک ڈرائیور بنوانا ہے ان کو کیا ان سے سامان لدھوانا ہے کروانا کیا ہے ان سے بیچاروں سے یہ دیکھو پھر امام الحق کھڑا ہوا ہے وہ ریزوان بیگز لاد رہا ہے اس کے اندر پاس کر رہا ہے پورا مطلب ٹرک پڑا ہوا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دو یہ شاہن شاہ فریدی دکھ رہا ہے آپ کو انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کو ٹرک میں بڑھ کے لے کے جا رہے ہیں ہمارے دیش میں اس ٹرک میں گوبر کو لے کے جاتے ہیں اور آسٹریلیا جیسے دیش میں تم لوگوں کو وہی ٹرک میں بڑھ کے لے کے جا رہے ہیں اور اس ٹرک میں گرمی بھی بڑھ رہی ہے اچھی کسی یار بڑی عجیب بات ہے یہ کیا عجت رہ گئی ہے آپ لوگوں کی کہ اب آپ لوگوں کو ٹرک یہ تو کنفرم ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹرک جو ہے یہ ٹرک دیکھیں کچھ دیشوں میں گائیں اور گوبر وغیرہ کو اس میں لے کے جاتے ہیں کچھ دیشوں میں اس ٹرک کے اندر گھر کا سامان شفٹ کرتے ایک گھر سے دوسرے گھر تو کچھ دیشوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرکوں میں جانوروں کو ڈالتے ہیں تو یہاں پر آسٹریلیا میں ان لوگوں نے پاکستانیوں کو ڈال دیا بھائی اور پکا یقین ہے کہ اسی ٹرک میں یہ خود بھی بیٹھ کے آئے ہیں کیونکہ بھائی جب آپ کا سامان اس میں پڑا ہے تو آپ بھی اسی ٹرک میں لوڈ ہو کے آئے ہو ایک بات سنی تھی میں نے کچھ دن پہلے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاسپورٹ بننا بن ہو چکے ہیں کیونکہ جو پاسپورٹ جو پیپر ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے پیسے ان کے پاس ہے نہیں اور چاپنے کے لیے تو میرے کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹرک سیدھا پاکستان سے ہی آیا ہوگا بھائی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹرک میں لے کے جا رہا ہے اتنا سامان لے کے گئے اچھا لوگ بول رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اتنا سامان کیوں لے کے جا رہی ہے آسٹریلیا اب بھائی یہ خالی خالی بیگ ہے یہ بیگ جا کے آسٹریلیا میں بریں گے آٹھے سے چکرکٹ ٹیم کو چھوڑے اوبرال اگر ہم پاکستان کی بات کرتے تو کیوں ایمپورٹنس نہیں رہی اس وقت پاکستان کے اندر سب سے جو کمی ہے نا وہ تعلیم کی ہے کوئی تعلیم بھی جو ہے نا وہ بلکل لوگوں کو تعلیم کے طرف کوئی رجحان نہیں ہے ویک کے اندر جو ہے نا وہ پہلے تو پانچ دن ہوتے تھے سوری چھے دن ہوتے تھے منڈے منڈے سے لے کر آن ورڈ سیٹرڈے تک ورکنگ ڈیس ان کو بھی انہوں نے ختم کر کے فرائیڈے تک کر دیا چار دن چار دن میں منڈے آپ دیکھ لیں میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان کے اندر کوئی ایسا سوری سٹی ہوگا جہاں پہ ایک پورا ورکنگ ڈین کے اندر لائک نہ جاتی ہو ہر سٹی میں فکس ہے کہ منڈے سے لے کر ایک دن لائٹ سے لگی تین دن آگے بیس لی تین دن میں بچے کیا سٹڈی کریں گا مجھے یہ بتائیں چھوٹیاں نہیں بھی تھی تب کیا سٹڈی کرتے تھے اس وقت چھوٹیاں آن لائن کام بہت زیادہ جا رہا ہے میں خود آن لائن کام کر رہا ہوں اور میں نقصان بھی پرداشت کرتا ہوں اور پروفیٹ بھی میرا دونوں جو ریشو اس وقت پروفیٹ کے دو پر جا رہی ہے لیکن نقصان کی کام ہو گیا اللہ کا شکر ہے کون سے پلیٹ فرم پر کام کر رہا ہے میں اس وقت گوگل ایڈ سنز پر کام کر رہا ہوں گوگل ایڈ سنز پر کام کر رہا ہوں انہوں نے بین کر دیا پر ویب سنز پر yeah اب وہ میں سو got too میرا تو ہا teAK hum انہوں نے ویب سنز پر کام کر رہے ہیں اگر آپ کو کہتی ہیں تو یہ آپ اگر یہ لائن دیکھ سکتی ہیں آپ کیا دکھا رہے میں آپ کو دکھانا انا روالاؤں لہو کہ میں خود اب میری ویب سیٹ effective نہیں ہو رہی ایڈسن کی تپو ہے تو میں پری securities کر رہا ہوں تو اب کو کہت ہے کہ hoe صرف یوٹیوب نے بھی ہمارے چینل کو ویریفائر کرنا بند کر دیا ہے پاکستان میں علاؤنی کر رہا ہے پاکستان کے اندر ہے اب اگر کہیں نا کہ پاکستان کے اندر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ انورڈ آگے والی جنریشن کو سٹرونگ کر سکتے ہیں تو وہ جوٹ ہے یہ بالکل جوٹ ہے آپ اگر ہاں پاکستان کے اندر ہے کہ کر سکتے ہیں جب تب آپ ڈالر میں جو ہے نا ورننگ کریں